بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر سیونٹین کرنے لگ ہیں جو کہ پیج ون سیونٹی فور پہ ہے تھیورم یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ٹرائنگل کے جیسے یہ ٹرائنگل ہے اے بی سی کے تینوں سائیڈوں کے جو امودی ناصف ہوتے ہیں وہ ہم نکتہ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ہی پوائنٹ پہ ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں یہ اس کا ہو گیا فرض کرو یہ اس کا ہو گیا اور یہ اس کا ہو گیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں ایک ہی نکتے میں سے گزریں گے بات بڑی سیدھی سادھی ہے ابھی آپ نے تھیورم سکسٹین کیا تھا آپ نے اس میں کیا کہا تھا کہ ایک لائن ہے اے بی اس کا جو ورٹیکل بائی سیکٹر ہے فرض کرو کہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے سارے پوائنٹ اس سے ایکوال ڈسٹنس کے اوپر ہوں گے اب یہاں میں فرض کرو کہ ایک اور لائن بنا دیتا ہوں اس کا اب اس لائن کو میں سی بی سی کہتا ہوں اس کا جو ورٹیکل بائی سیکٹر ہوگا وہ ایسے کر کے ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ہم نے سوال بھی کیا تھا کہ جیسے تین گاؤں والا سوال کیا تھا یہاں تین پوائنٹس جو ایک لائن میں نہیں ہیں ان سے ہم نے سینٹر کا نکالا تھا کہ اس کا سینٹر کام پہ ہوگا سرکل کا پچھلی ایکسرسائز میں کیا ہے تو اس میں اور جو ہم کچھ کر کے ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اب اسی طرح اگر اے سی ہو اس کا ورٹیکل بائی سیکٹر ہوگا تو وہ بھی اس میں سے گترے گا تو میں نے تین لائنیں لگائی ہیں ییلو اس کا یہ ییلو والا ہے گرین ہے اس کا یہ گرین والا ہے اور بلو اس کا یہ بلو والا ہے لیکن اب یہ ٹرائنگل بن گی اے بی سی اور ساتھ دونے تو ایک جگہ کاٹنا ہی کاٹنا ہوتا ہے تیسرا بھی اس میں سے کاٹے گا اب اس کے بارے میں بحث کر سکتا ہے کہ اس میں سے گزرے گا کہ نہیں گزرے گا لیکن بہرحال آپ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے تھیورم سکسٹین کیا ہے یہ ایک طرح سے اس کی ایکسٹینشن ہے تو اب یہ ٹرائنگل اے بی سی بن گئی ہے تو یہ ییلو گرین اور بلو جو ہے یہ تینوں اس کی سائیڈوں کے ایک طرح سے ورٹیکل بائی سیکٹر ہیں تو وہ ایک ہی پوائنٹ میں سے گزریں گے تھیورم یہ کہتا اب ہمیں اس کو صرف پروف کرنا ہے اور اس کا پروف بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں ٹرائنگل بناتے ہیں بک کی طرح جس طرح بنائی ہوئی انہوں نے اے بی سی تو جو نو نامیں یا جو گیون ہے وہ ہے ٹرائنگل اے بی سی جو چیز ہمیں پروف کرنی ہے وہ ہمیں یہ پروف کرنی ہے کہ اے بی بلکہ لکھ ہیں ورٹیکل بائی سیکٹر آف اے بی بی سی اینڈ اے سی پیس تھرو تو تیسیم پوائنٹ یا پروف کرنا اب یہ ہے کہ اس کو کیسے کریں اس کیلئے کوئی سٹیپس ریکوائرد ہوں گے تو وہی جو سکسٹین میں کیا تھا کہ اے بی کا ایک ورٹیکل بائی سیکٹر بنا دیں ایسے کر کے ٹھیک ہے اسی طرح بی سی کا ایک ورٹیکل بائی سیکٹر بنا دیں ایسے کر کے صحیح یہ دو ورٹیکل بائی سیکٹر بن گئے اب یہ جو پوائنٹ آیا اب ہم تیسرے کا ابھی ہم تیسرے کا جانبوچ کے نہیں بنا رہے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ابھی آپ کو پتا چل دائے گا اب اس پوائنٹ کو ملا دیں جی اے بی اور سی سے اس پوائنٹ کا نام دے دیں جیسے بک میں انہوں نے او کا ایسا یہی آپ کے سٹیپ ہو گئے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اے 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 ساری ڈرو ورٹیکل بائی سیکٹر آف اے بی ان بی سی تی کٹ ایچ ایدھر ایٹ او جوائن او ٹو اے بی سی اب آپ اس کے پروف دیکھیں بہت ہی آسان اور بہت ہی سیدھا سادھا پروف ہے اس کا اس میں او اے کانگورنٹ آجاتا ہے نا او بی کے کیا وجہ ہے پوائنٹ او ایس آن ورٹیکل بائی سیکٹر آف اے بی ٹھیک ہے یہ مارے اس ٹیپس میں تھا صحیح ہے کوئی اس میں کوئی اشاہ کو شباب آپ کو تو نہیں نہ ہوگا نا اسی طرح او بی کانگورنٹ ہے او سی کے وجہ کیا اس کی پوائنٹ او ایس آن ورٹیکل بائی سیکٹر آف بی سی یہ بھی ہمیں سٹیپس میں کیا تب دیکھیں اس کو میں اگر اے کہلوں اس کو اب ب کہلوں او اے او بی کے ایکوئل ہے او بی او سی کے ایکوئل ہے اس سے کیا نیچہ نکلے گا کہ او اے او سی کے کانگورنٹ ہے فرام اے این بی اس لئے ہمیں اس کا ورٹیکل بائی سیکٹر نکالنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ کی اس طرح او اے او اے او سی کیونکہ وہ نکالتے ہیں اب او اے او سی ایکوئل کہتے ہیں ایک ہی بات ہی نہیں لیکن یہاں سے وہ نتیجہ نکال سکتے ہیں اس لئے اس کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے تو اس کو میں سی کہہ دیتا ہوں سو اب پوائنٹ او ہے is on ورٹیکل بائی سیکٹر آف a ورٹیکل بائی سیکٹر پر لہٰذا یہاں پہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی بنانے کی ہم نے نہیں بنایا تھا ٹھیک ہے تو اب اس سے کیا نتجہ نکلا کہ O is on vertical bisectors of A B B, C and A, C کہاں سے from A, B and C ان تینوں کی وجہ سے آپ نے یہ نتجہ نکال سکتے ہیں تو بس آپ نے یہ چیز proof کرنی تھی so vertical bisectors sorry vertical bisectors کے لیے اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے so vertical bisectors of of sides of our triangle pass through the same point same point جب آپ نے پروف کر دیا اب اس کے انڈ میں انہوں نے کچھ بتائیں مہیں کچھ observations بتائیں مہیں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے پہلے والی note 1 کہ اگر triangle ہو نا جس کے angle سارے کے سارے سے 90 سے کام ہوں تو اس کی sideوں کے جو vertical bisectors ہیں نا وہ سارے کے سارے جس کامن پوائنٹ سے گزرتے ہیں نا وہ point triangle کے اندر ہوتا ہے note 2 میں انہوں نے کہا ہے اور میرا خیل بات بھی common sense کیا ہے دیکھیں اس کے اندر آ جائے گا یہ کوئی پروف کرنے کو کچھ نکالا نہیں اگر 90 کی triangle ہو قائمہ ذاوی ہے تو اس کے اور اس کے اور اس کا جو vertical bisector ہے نا سارے کے سارے یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک دستے کو وطر پہ cut کرتے ہیں نہیں کہ یہاں پہ ہوگا note 3 میں بتایا ہے کہ triangle میں 90 plus کا angle ہو تو اس کی sideوں کے جو vertical bisector ہے نا وہ triangle سے باہر ایک دستے کو cut کریں گے آجا 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 اب note 5 ہے اس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ triangle ہو acute angle والی triangle ہو تو اس کے ارتفع یعنی کہ altitude 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 کہتے ہیں کہ جیسے یہ ہے اس side ایک ایک اونہ اس سے line سیدھی نیچے آئے اور 90 کا angle بنائے اس کا center میں آنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں سے بلکل ایک سیدھی ایسی line جو ادھر 90 کا angle بنائے اور اس کے لئے یہ 90 والی line کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے تینوں ہیں نا یہ altitude ارتفع وہ ایک دوسرے کو triangle کے اندر cut کریں گے یہ note 4 ہے سوری اب note 5 آتا ہے اس پہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ادھر کے جو ارتفع ہے نا جیسے اس کا اگر اس کونے سے اس کی طرف بنائیں گے تو یہ ادھاری بات ہے بالکل سیدھی line ہے ادھر آئے گا اس کا ادھر آئے گا کیونکہ یہاں سے آپ نے اس پہ 90 کا angle بنانا ہے سیدھا نیچے آکر 90 کا بنانا ہے تو یہ چونکہ خود 90 کا angle ہے لہذا یہ ادھر کونے میں آئیں گے اور ادھر سے بھی پھر اگر ادھر سے آپ ادھر کو گرائیں گے تو یہ ایسے ہوگا لیکن تینوں کی تینوں lineیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ اس قائمہ ضائفہ نیکن 90 کا جو یہ angle ہے نا اس کے اوپر cut کریں گے اب یہ note 6 ہے اس میں دیکھیں یہ اس کے اوپر تو ایسے 90 کا نہیں بنائے گا تو اس کی کوئی extension کے اوپر ہی بنائے گا تو یہ کچھ اس طرح کا آئے گا یہ اس کے اوپر کچھ اس طرح کا آئے گا 90 کا angle لیکن اس line کو آپ آگے پیچھے extend کر سکتا ہے نا اسی در کو اس طرح یہ ہے اس line کے اوپر اس portion کے اوپر تو 90 کا نہیں بنا سکتا لیکن اگر آپ ایسے کر کے بنائیں extend کریں اس سے تو پھر یہ کہنا کی 90 کا شاید بنا دے تو اس کا بھی کہیں باہر ہی ہوگا یہ تینوں کی تینوں lineیں کہیں باہر جا کے ملتی ہیں یہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی observation ہے نوٹ جو انہوں نے لکھا کہ یہ اس کا بھی مسلس سے باہر آپ پتہ نہیں کہاں جا کہ وہ نیچے کہیں ملے گا لیکن یہ بھی مسلس سے باہر ہوگا تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ نائنٹی سے کم والے جس میں ساب میں angles ہوں کیوٹ ٹرائنگل ٹرائنگل وہ اس کے اندر سارے اندر ہیں نوٹ ٹو میں نے بتایا کہ یہ اس کی اوپر ہوگا لیکن جو altitude یہاں کٹ کریں گے اور نوٹ ٹری اور سکس میں یہ بتایا کہ اس کے altitude اور اس کے vertical bisector سارے کے سارے ٹرائنگل سے باہر کٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ exercise sorry یہ theorem ختم ہو گیا اس کے نوٹس بھی ڈسکس کر لیے انشاءاللہ آگلے ویڈیو سے ہم exercise نمبر 17 کریں گے 8.17 اسلام علیکم